عیشہ دیول نے بھرت تکتانی کو جڑا تھا تھپڑ آ گئی تھی رشتہ میں ترار پھر کیسے بنے دھرمیندرے ہیں امان لی کے دامات عیشہ اور بھرت کی پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب دونوں تیرہ سال کے تھے بھرت پہلی نظر میں ہی دلہار چکے تھے دونوں کے اکثر انٹرل سکول کمپوٹیشن کے دوران ملتے رہتے تھے عیشہ از جمناوائی نرسنگ سکول میں پڑھتی تھی اور بھرت باندھرا کے لیرنس ایکارڈی سکول میں ایک انٹرویو میں بھرت سے جب پوچھا گیا تھا کہ عیشہ میں ایسا کیا خاص تھا کہ آپ ان کے پیار میں پڑھ گئے تھے تب بھرت نے کہا تھا عیشہ ہمیشہ فریش نظر آتی تھی اور ان میں بہت ہی کیوٹنیس دکھتی تھی یہ خاص بات یہ تھی کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ سب کچھ صحیح طریقے سے چل رہا تھا لیکن ایک دن میں نے عیشہ کا پیار سے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر ڈالی پھر کیا تھا عیشہ کو بھرت کی حرقت ناگواز گزری اور ان سے وہ نراز ہو گئی عیشہ نے بھرت کو ایک تھپڑ بھی لگا دیا اور کہا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی اس گھٹنا کے بعد دونوں کے رشتے میں درار آ گئی عیشہ نراز ہو گئی اور بھرت سے بات کرنا بند کر دیا عیشہ نے ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس وقت ہم انمیچور تھے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد دونوں کے بیچ کئی سالوں تک بات نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود عیشہ کے لیے بھرت کا پیار کبھی کم نہیں ہوا دس سال تک عیشہ اور بھرت کی بات چیت نہیں ہوئی دس سال تک بات نہ کرنے کے باوجود عیشہ ہمیشہ بھرت کے دل میں کیسی بنی رہی اس سوال کے جواں میں بھرت نے بتایا تھا کہ میں عیشہ کے ساتھ سمپرک میں نہیں تھا لیکن آہانہ کے ساتھ میری دوستی بنی رہی ایسے میں کہیں نہ کہیں عیشہ سے بھی میرا کنیکشن بنا رہا اور وہ میرا پہلا پیار تھا دس سال تک یہ دوسرے سے دور رہنے کے بعد بھرت اور عیشہ پھر سے ایک دوسرے سے اچانا کی ملے شاید تقدیر کا یہ کھیل تھا کہ دونوں کی ملاقات کینیڈا کے نیاغراف فالس پر ہوئی دونوں کے مند میں پیار تھا اس سوال میں بھرت نے عیشہ سے پوچھا تھا کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اس کے بعد عیشہ نے ترن تھا کر دیا تھا اور پھر کبھی اپنے پاس سے بھرت کو چانے نہیں دیا اسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لائک اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل ای سی پی انڈیا